بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ بچے کی بدیش کے کتنے دن بعد شوہر بیوی کے پاس جا سکتا ہے یعنی میاں اور بیوی ڈیلیوری کے کتنے دنوں بعد جنزی تعلقات کیم کر سکتے ہیں چلیے نادین چلتے ہیں اس موضوع کی تفصیل کی جانب جی نادین تو ہم بات کر رہے تھے کہ بچے کی ڈیلیوری کے بعد کتنے دن تاک میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سینہ بسینہ چلی آتی ہوئی روایتوں کے مطابق چالیس دن یا تقریباً چھے ہفتے کہا جاتا ہے مگر اس سوالے سے میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں بچے کی ڈیلیوری کے بعد میڈیکل سائنس کے مطابق قربت کے لمحات کا انحصار بچے کی ڈیلیوری کے طریقے اور ماں کی ذہنی اور جسمانی کنڈیشن پر ہوتا ہے تاہم میڈیکل مہارین کے مطابق بچے کی ڈیلیوری کے دو افتوں بعد سیکس کرنے میں پہچیدیوں کے مکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں ماں کے جسم کو دوبارہ پہلی والی حالت میں آنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خواتین وہ سپارٹم کنڈیشن سے گزر رہی ہوتی ہیں اس طرح ان کے اندرام نانی سے اخراج جاری ہوتا ہے جس کی وجہ سے اندرام نانی خوچکی کا شکار ہو سکتی ہے ڈیلیوری کے سباب اندرامنے والے ٹانکیں بھی ابھی پوری طرح مندمل نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو ریکاوری کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے اس حوالے سے میڈیکل مہارین کی مختلف راہ ہے ان کا یہ معنی ہے کہ کچھ خواتین جن کی ڈیلیوری نارمل یا بغیر کسی پیچیدگی کے ہو وہ کچھ ہی ہفتوں میں قربت کے لیے تیار ہوتی ہیں جبکہ ایسی خواتین جن کی ڈیلیوری پیچیدہ ہوئی ہو اور ان میں انہیں اندرونی اور بیرونی طور پر ٹانکیں آئے ہوں جیسی خواتین کو کام از کام چھ ہفتوں تک وقت قربت کے لیے چاہیے ہوتا ہے کچھ خواتین جسمانی طور پر تیار ہوتی ہیں ہوں بھی تو ان کی ذہنی عالت اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ قربت کے پل گزار سکیں پوسپارٹن ڈیپریشن سے نکلنے کے لیے ان کو کچھ وقت درکار ہوتا ہے جو کچھ ہفتوں تک یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تاہم یہ ٹائم پیڈیڈڈ ہر خاتون کی کنڈیشن کے حوالے سے مختلف ہو سکتا ہے یہی سبب ہے کہ بچے کی ڈیلیوری کے بعد اور فالو اپ کے لیے جائیں تو اس طرح ان سے اس حوالے سے رانمائی حاصل کی جا سکتی ہے تاہکہ اگر محفوظ قربت کے پال انجوائے کر سکیں جی ناظرین کیسے لگی آج کی ماری یہ معلوماتی ویڈیو اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل تھرکا ڈاکٹر کو